دوستو سجل علی پاکستانی ٹراما انڈسٹری کی قیامیاب اداکاروں میں سے ایک ہیں چھوٹی عمر سے ہی اسے ناظرین نے چیلنجنگ قردار ادا کرنے پر پسند کیا اگچہ سجل علی چھوٹی عمر میں ہی تفریحی سنت میں شامل ہوئی تھی لیکن انہوں نے کبھی بھی گلائمرس قرداروں پر توجہ نہیں دی تھی اس نے انڈسٹری کے کچھ بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ہے اب وہ خود اسٹار کی ایک قسم ہے جس کے نام سے لفظی طور پر ڈرامے فروکت ہوتے ہیں وہ نہ صرف عوام سے دار وصول کرتی ہیں بلکہ بار بار تنقیدی طریق بھی جیتی ہے شاید بہت سے لوگ کو یہ معلوم نہ ہو کہ سجل علی نے اپنے کمبے کی مالی مدد کرنے کے لیے کام شروع کیا تھا اس کی پہلی نوکری اداکاری کا کام نہیں تھا لیکن اس نے ایک مال میں برانٹ پرومیشن گرل کی حیثیت سے کام کرنے کا کام شروع کیا پہلے جب اس نے اوڈیشن دیا تو اسے اپنی آواز کی وجہ سے اداکاری کے میدان میں قبول نہیں کیا گیا تھا سجل علی خود کو واقعی خوش قسمت سمجھتی ہے کیونکہ انہیں انڈسٹری کے کچھ بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ایک وقت تا جب اس کی والدہ یہ فیصلہ کرتی تھی کہ وہ کون سا ڈرامہ ادا کرے گی والدہ کی گنزدہ انتقال کے بعد سجل علی نے یہ کام خود اٹھا لیا اس کی بین سبور علی بھی اس کے لیے اپنے فیصلے کرنے میں مدد کرتی ہے سجل علی چند پاکستانی اداکاروں میں سے ایک ہے جنہوں نے سرحد پارچ سے بھی کام کیا ہے انہوں نے فلم ماں میں مرکزی کردار ادا کیا اس کی مقبولیت وقت کے ساتھ ساتھ بھڑ گئی ہے اس کی وجہ سے اس کی کمیٹمنٹ محنت اور خونر ہے اداکاری کی سندھ میں سب مقابلہ چل رہا ہے اس کے باوجود سجل علی نے اپنے لیے ایک نام روشن کر لیا ہے حالانکہ وہ اداکاری شروع کرنے والی اپنے خاندان کی پہلی شخص تھی اپنے لیے نام بنانا سجل علی کے لیے کبھی بھی آسان نہیں تھا اپنے پہلے پروجیکٹ میں سے ایک میں ایک سینئر اداکارہ کا ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا اور اس کے نتیجے میں اس کا شہرہ پرموشنل مواد میں کہیں نہیں تھا سجل علی نے اپنے ٹرامے سیریل رنگریزہ میں اپنے حیرت انگیز رکس کی چالیے دکھائی اور یہاں تک کے او ایسٹی کے لیے اپنے آواز بھی دے دی اس نے سب کو حیران کر دیا اور لوگ اسے مزید گانے گاتے ہوئے سننا چاہتے تھے سجل یقینی طور پر سب کا ایک چیک ہے کسی نے تفریح سنت کو دینے کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اب بھی بہت کچھ کر رہی ہے اب انڈسٹری کی بہتر اداکار سجل علی کو بزنز میں سب سے زیادہ باصلہیت اداکارہ کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سجل علی کی پوری بائیوگرافی کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک صدور دیکھیں گا آج یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستو سجل علی ستار جنوی 1994 کو پیدا ہوئی تھی اس کی عمر 26 سال ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی تھی لیکن بعد میں اس کے خاندان کراچی منتقیل ہو گیا اور اس جگہ پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی سجل کے دو بہن بھائی ہے ایک بھائی اور ایک بہن ان کی بہن سبور علی بھی ایک اداکارہ ہے سجل علی کی ہائٹ پانچ فٹ پانچ انچ ہے سجل علی نے اپنے کمبے کی مالی مدد کرنے کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا لہذا اسے تعلیم مکمل نہیں ہوئی انہوں نے میٹر کیا ہے شادی کے بعد سجل کا ایک نیا بڑا ہوا خاندان ہے جو وقتاً اس کے قریب ہے سجل کے شور احمد رضا میر بھی ایک مشہور اداکار ہے سجل کے سسور عاصف رضا میر ایک مشہور لیجنٹری اداکار اور پروڈیوزر ہے سجل اپنی ساس اور خطہ کے اس کی بھابی کے ساتھ گہری اور خصوصی رشتہ داری بانتی ہیں سجل علی واقعی اپنے ماں کے قریب تھی وہ تھی جو ہر کام میں اس کی رہنمائی کرتی تھی وہ کینسر کے وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹی اور اس کے بعد سے سجل کی زندگی میں ایک بہت بڑا باتی لائیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ تساوی شیئر کرتی رہتی ہیں اپنے برات کے دن سجل نے ایک کھیل کھیل کر اپنی والدہ کو خراج تحسین پیش کیا جو اس کی ماں کی بارات کے دن کی طرح تھی دوستو آپ سب تو جانتے ہیں کہ سجل علی بہت بڑی سٹار ہے لیکن وہ اپنے انٹرویوز میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی ابھی حالی میں اس نے کچھ انٹرویو دیئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے خاندان کے میمرو کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بات کی اس نے اپنے شہر احد رضا میر سے تعلقات کے بارے میں ایک بار بھی بات نہیں کی اگرچہ یہ دونوں ہی مشہور سکسیات ہیں لیکن سجل نے طویل اچھے سے اس طرح کے سوالات کو چکمہ دیا سجل کے والد اس کی شادی میں موجود تھے اور یہ ان دونوں کے لیے ایک جذباتی لمحہ تھا جب سے کسی اور عورت سے شادی ہوئی ہے اور اس کی ماں کو چھوڑ گیا اس کے بعد اس کی والد کے ساتھ سجل کا رشتہ مضبوط تھا سجل اپنی اہلہ کھانا کے ساتھ اس کے تعلقات کو واقعی سنگیدگی سے لیتی تھی لے آتا ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ اس کی خاندانی زنگی اس کی مشہور سکریت کی حیثیت سے کسی بھی طرح متاثن نہ ہوں دوستو سجل علی کے والدہ نے اپنے کریئر میں اہم کردار اداف کیا ہے اتدائی طور پر سجل نے ان کے والد کے جانے کے بعد اپنی والدہ اور خاندان کی مالی مدد کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اس نے ایک انٹرویو میں شیئر کیا تھا کہ یہاں تک کہ جب وہ واقعی میں مشہور ہو گئی اسکریپٹ کا انتخاب اس کے لیے کرتی تھی اور وہ اس کی رہنما اور اس کی دوست تھی دوستو جب سجل علی اپنی والی ویڈ فلم کی پہلی شیٹنگ کر رہی تھی تو ان کی والدہ گیر متوقع طور پر بیمار ہو گئی سجل اپنے اہلا کھانا کے ساتھ امرا کے لیے گئی تھی یہ خاص سفر تھا جو سجل نے اپنے اہلا کھانا کے لیے بنایا تھا جب وہ امرا سے واپس آئی تو ان سب کو اہلا ہلکا بخار ہوا جبکہ باقی سب کچھ دنوں کے بعد صحتیاب ہو گئے اور اس کی بیمار بیمار رہی دوستو سجل علی نے ایک انٹرویو میں شیئر کیا ہستال کے ٹیسٹ سے اس کے کینسر کی تصدیق ہو گئی ان کا انتقال زیادہ افسوسناک تھا کیونکہ وہ کچھ ہی دن میں فوت ہو گئی اور سجل بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکی یہی وجہ ہے کہ اسے ابھی بھی اپنے والدہ کے انتقال کے بارے میں بات کرنے میں ایک مشکل وقت درپیش ہے ایک انٹرویو میں اپنے جذبات بانٹتے ہوئے انہوں نے کہا ایک دن وہ ہمارے ساتھ تھی دوستو سجل علی کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں رہے جب اس نے دوسری شادی کی تو اس کے والد نے خاندان چھوڑ دیا دل کو توڑنے کے علاوہ بہت ساری مالی مشکلات بھی درپیش آئی جن کا خاندان کو سامنا کرنا پڑا اگر اس کے والد ان کو نہ چھوڑتے تو شاید سجل اداکاری کرنے کا حنصلہ نہ کرتی سجل کو اپنے والد کو ماف کرنے میں کافی وقت لگا دوستو سجل علی نے اپنے انٹرویو میں شیئر کیا جب میرے والد چلے گئے تھے تو میری ماں کو مشکل وقت درپیش تھا میں نے سکت محنت کی اور معاشی طور پر مستقی ہو گئی اور اس سے بتایا کہ ہمیں اس کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے میں ان سے نراز رہی کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی لیکن میری والدہ کی وفات کے بعد میں نے انہیں ماف کر دیا اور میرے والد اب ہمارے ساتھ بقائدگی سے بات کرتے ہیں اور مجھے بہت فقر ہیں دوستو سجل علی کی بہن سبور علی بھی ایک اداکارہ ہے اگرچہ سجل علی بڑی بہن ہے لیکن سبور وہی ہے جو عام طور پر بڑی بہن کا کردار ادا کرتی ہیں سبور نے ایک انٹرویو میں شیئر کیا کہ سجل کو فیصلے کرنے میں مشکل وقت درپیش ہے لہذا وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ان کی مدد کرتی ہے سجل نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی وہ بیمار ہوتی ہے یا اسے کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ اس نے اپنے بہن سے رجوع کرنا ہے اگر وہ بیمار ہے تو سبور اس کے لیے کھانا پکاتی ہے اور اس کی دیکھ بال کرتی ہے لیکن دوستو سجل اپنی بہن سبور سے زیادہ مشہور ہے لیکن اسے ان کے تعلقات کو کبھی بھی کسی طرح کو متاثر نہیں کیا ان کے بہن کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے دوستو سجل علی اور فیروز کھان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں سجل علی اور فیروز کھان نے ایک سے زیادہ بار سکرین پر کام کیا انہوں نے ڈراما سیریل گلے رانا میں مرکزی کردار ادا کیا انہیں ڈراما سیریل چپ رہوں میں شادی شدہ جوڑے کے طور پر بھی تکھایا گیا تھا اور انہوں نے فلم زنگی کتنی حسینہ میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا فیروز کان نے دونہ ڈراما سیریل میں اور فلم میں سجل علی کے شہر کا کردار ادا کیا سکھیرین کے مشہور جوڑے ہونے کے علاوہ سجل اور فلوز کے رشتے میں رہنے کی بھی افوائے تھی یہ پہلا موقع تھا جب انڈسٹری میں سجل کے بارے میں ایسی افوائوں کا آگاز ہوا تھا سجل نے فیروز کان کی بہن دعا ملکی شادی میں بھی شرکت کی یہاں تک کہ وہ اس موقع پر ڈاس بھی کیا اور واقع پورے خاندان سے قریب تھی یہ بھی پہلا موقع تھا جب سجل کو شو بیز میں کسی کے ساتھ اتنا قریب دیکھا گیا تھا اور دوستو شیر فیروز کان کی شادی فاطمہ رضا سے ہوئی دوستو بہت سارے لوگوں کی رائے ہیں کہ فیروز کی بہنیں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سجل سے شادی کرے اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کر چکے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں سجل علی اور آہد رضا میر سجل علی اور آہد رضا میر اپنی شادی کے وقت اپنی مقبولیت کے عروض پیرت تھے لیکن ان کی مگنی کی کوئی بڑی تقریب نہیں تھی مگنی کا اعلان دراصل کافی آسان تھا سجل نے دس جون دوزار انیس کو اپنے انسٹاگرام پیچ پر اپنی اور آہد کی ایک تصویر کو پورس کیا اور اپنی مگنی کی خبر کو شیئر کیا یہ ان کے مداعوں کے لیے بڑی خوش قبری تھی جو انہیں رشتے میں بازابطہ طور پر دیکھنے کے لیے منتظر تھے اس موقع پر سجل علی کی بہن سبور علی نے بھی جل کو گرمانے والا ایک پیغام شیئر کیا انہوں نے لکھا کہ اہد رضا میر ہماری زنگی میں آئے تو ہمیں اس سے زیادہ خوشی نہ ہو سکی یہ یقینی طور پر جنت میں بنایا گیا میج تھا دوستو اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ سجل اور اہد اپنے تعلقات کو اتنا ہی نجی رکھیں گے جتنا ممکن ہو سکے کچھ دیر مشہور سکیات کے برخلاف جنہوں نے زبدہ سکرائی کی تھی اور تمام تصاویر اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا ان دونوں کے شروع سے ہی بلکل مقلب منصوبے تھے کن دوستو شادی کے بعد یہ ایک خوشکوار زنگی گزار رہے ہیں دوستو کمرس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں